مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آزمائش سے گزر رہی ہے جو منصوبے ہمارے دور میں تیار کیے گئے ان کا افتتاہ عمران خان کر رہے ہیں خواجہ سلمان رفیقی پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو گاڑی بھیجی گئی تھی وہ پندرہ بیس کلومیٹر کے افتار پر چل رہی تھی پچاس ساٹھ سال پرانی گاڑی تھی اور چاروں ٹائر اس کے مختلف سائز کے تھے اور خدا نہ خواستہ اس کو اٹھنے کا بھی خطرہ تھا اس کے بعد ہینڈ کف کا ایشو تھا تو بہرحال یہ چیزیں آزمائش چلتی رہتی ہیں سہا ساتھ امتحانات چلتے رہتے ہیں مسلم لیگ نون بھی ازمائش سے گزر رہی ہے پیپس پارٹی بھی آج پہلے بھی ازمائش سے گزر رہی تھی تو تحریک انصاف کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو جو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جارہا ہے اس میں کانون سازی کیجئے اور میں یہ آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا اس کانون کا عام آدمی تو فائدہ ہوگا جس بیرک پر مارے آروں وہاں پہ سوہ سو کے قریب لوگ موجود ہیں وہاں پہ ایسے کیسز بھی ہیں کہ کسی نے نوکری کے لیے اپلائی کیا اس نے نوکری اس کی لگ گئی اور اس کی نوکری بھی گئی جو اس کے پیسے وہ بھی گئے اور بیس بائیس بچے ہیں جو اس لیے جیل میں ہیں تو جب ہائی کورٹ میں جاتے ہیں ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں تو یہ وہ ترامیمہ جو کانون میں ہونے چاہیے تاکہ ایک آدمی اگر کوئی غریبات جو اس پر فض ہے وہ گناہ گار ہے یا بے گناہ اس کو جو ہیومن رائٹس ہیں یا جو کانون کی اس کو سہولت ہے وہ باقی تمام قوانین کی طرح سی پی آر سی کی طرح